چلی آگے بڑھتے ہیں اور بات راجگڑھ کی کرتے ہیں جہاں پر زلہ اسپطال میں بڑی لاپرواہی دیکھی گئی یہاں پر ڈیل گھنٹے تک بجلی نہیں رہنے کی وجہ سے پی آئی سیو میں آکسیجن کی سپلائی ہی بادت ہو گئی پی آئی سیو میں بھرتی بچوں کو کافی دقت ہونے لگی اور ایسے میں بلا سوال یہ تھا کہ کیا پی آئی سیو کے لیے کوئی جنریٹر کا انتظام نہیں ہے بتایا جاتا ہے کہ زلہ اسپطال میں کرونوں روپے کے دس جنریٹر رکھے گئے ہیں اس کے بعد بھی پی آئی سیو میں جنریٹر سے بجلی کی سپلائی آخر کیوں نہیں ہوئی ایسے میں اگر کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا کسی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی کسی بچے کی اگر جان چلی جاتی تو اس کی ذمہ داری کس کی ہوتی ہے تو بچوں کی جان سے یہ کھلا کھلا کھڑوار جو ہے یہ بلکل صاف طور پر نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر دس دس جنریٹر ہیں کرونوں روپے کی لاغت آئی ہے اس کو ایک ایک جنریٹر کھلا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جنریٹر کے انتظام نہیں ہے جنریٹر چل نہیں رہا ہے تو ایسے میں اگر کسی بچے کی جان چلی جاتی تو اس کی ذمہ داری کس کی ہو رہی ہے سواس سویدھائیں صدھرنے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہیں سرکار کی طرف سے تمام انتظام کیا جاتے ہیں تمام خرج کیا جاتا ہے لیکن ان کو زمین پر اتارنے کا ذمہ جن کے کانتے پر ہے وہ نیند میں سوئے رہتے ہیں ان کے کانوں پر جو نہیں رہیتی اور ایسے میں لوگوں کی جان تک چلی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے ماسوں بچے پی آئی سیو میں بھرتی ہوتے ہیں جن کے حالت گمبھی ہوتی ہے اور وہاں اگر یہ ستھیتی ہے تو پھر جو ذمہ دار یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے ان کو اس اسطحان پر ہونا ہی نہیں چاہیے ہر تال پر جانے کی رہ پر جونئر ڈاکٹرز ایک بار پھر سے نظر آ رہے ہیں دراصل جونئر ڈاکٹرز اپنی مانگوں کو لے کر ہر تال پر جانے کی بات کہہ رہے ہیں اور اس کے پہلے انہوں نے آج گیارہ مارچ تک یعنی کہ آج سے گیارہ مارچ تک کل تک کالی پٹی باندھ کر کام کرنے کی بات کہی ہے کہ بات ہماری جو مانگے ہیں اس کو سن لیا جائے ورنہ پھر آگے ہم ہر تال پر بھی چلے جائیں گے اب ان کی مانگے کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ایک لاکھ روپے یہ ویتن مانگ رہے ہیں کہ ان کا ویتن ایک لاکھ روپے ہونا چاہیے اس کے علاوہ ان کی مانگ یہ بھی ہے کہ ان کے ایڈوکیشن فیس جو ہے یہ بہت زیادہ ہے تو ایڈوکیشن فیس کم کی جائے اور چونکہ یہ مریضوں کی سیوہ بھی کرتے ہیں پریکٹس کے نام پر یہ مریض دیکھتے بھی ہیں علاج بھی کرتے ہیں اس میں اپنا یگدان دیتے ہیں تو ایسے میں ان کو ایک لاکھ روپے ویتن بھی دیا جانا چاہیے اس کے علاوہ ان کی ایک مانگ اور ہے وہ ہے رورل بانڈ ختم کیا جائے یہ مدہ بھی اٹھا رہے ہیں رورل بانڈ کیا ہے رورل بانڈ یعنی کی سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ چونکہ سرکاری اسپتال میں آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور پڑھائی بھی کر رہے ہیں ساتھ میں جنیر ڈاکٹرز کے لیول پر آپ تحنات بھی کیے گئے ہیں تو آپ کو جب پڑھائی بڑی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو کچھ سمیں تک گرامین کشیتروں میں جا کر اپنی سیوائیں دینی ہوگی یہ ہے رورل بانڈ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم کیا جانا چاہیے ہم گرامین کشیتروں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ انیواریتہ سمات کرنی چاہیے ڈاکٹرز کا ویتن سیدھے بڑھا کر ایک لاکھ روپے کر دیا جائے ہماری جو شکشہ کی فیس ہے اسے دس سے پندرہ ہزار تک کیا جائے جو کہ ابھی ایک لاکھ پندرہ ہزار ہیں اور ہمارے پڑھوسی راجیوں میں یہی فیس دس پندرہ بیس ہزار روپے ہیں ادھر ایم پی میں پولس محکمے میں ایک اور پھر بدل کیا گیا ہے اس میں دو آئی پی ایس آدھکاریوں کے تباتلے کر دیا گئے ہیں گوالیر کے ایس پی راجیش سنگھ کو ہٹا دیا گیا ہے گوالیر ایس پی راجیش سنگھ پولس ہیڈکوارٹر اٹیج کر دیا گئے ہیں ادھر کھرگون کے ایس پی دھرمویر سنگھ کا بھی ٹرانسپر کر دیا گیا ہے اور دھرمویر سنگھ اب گوالیر کے نئے ایس پی بنائے گئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مکھے منتری کاج کوالیر کا دورہ بھی تھا بھینڈر میں ہاتھیا کان کے ویروت میں پردرشن ہوا ہے ویاپاریوں کا غصہ پھوٹ پڑا اور پولس اور پرشاستن کے خلاف نارے بازی کی گئی ہے دو دن ہو گئے ہیں اور دو دن کے باوجود بیٹ جانے کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کی وجہ سے ناراضگی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ ویاپاری بنائے جائن کے بیٹے کی ہوچل اور جہاں ان کا نواز بھی ہے وہاں گھس کر ہاتھیا کی بردات انجام دے دی گئی تھی چھے گولیاں ماری گئیں اور اس معاملے میں اب ویاپاریوں کا غصہ پھوٹ پڑ روی رمن ہمارے سمدھ آتا بھینڈر سے چلے ہوئے ہیں ان سے جانکاری اس پورے معاملے کو لے کر لیتے ہیں روی رمن واقعی میں یہ نرشنس طریقے سے جو گھر میں اور ہوتل بھی ان کا وہیں پر گھس کر چھے گولی مار دینا یہ اپنے آپ میں دہشت پیدا کرنے کی کوشش ہے پولیس کی طرف سے کاروائی یا ابھی تک آروپیوں کی گرفتاری کیوں نہیں ہو پائے پولیس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سبراتری آٹھ مارچ کا معاملہ ہے یہاں پر تڑکے چار وجہ پر جو اپرادیوں کے دورہ بیفوپ اپرادیوں کے دورہ گھر میں گھس کر اس کے بیڈ روم میں بیاپری پنجین کے بیٹے کی حدشہ کر دی گئی اس کے بعد دو دین بیٹ جانے کے بعد ابھی تک پولیس نے آروپیوں پر سکت کاروائی نہیں کی ہے اس کے بروت کو چلتے آج پنجین کے آواز پر سمپور بیاپاریوں کی ایک بیٹھا کائیو جیت ہوئی جس میں ایک نڑا لیا گیا ہے کہ کل بند بند رکھا جائے گا جس دن ہتیا ہوئی تھی اس دن بھی بیاپاریوں نے اپنی سوہم کی حصہ سے پورے دن بجار بند رکھا تھا لیکن 48 گھنٹے بیٹ جانے کے بعد 71 ہو کر آواز پر 71 ہو کر نڑا لیا ہے کل بند بند رکھیں گے اور ابھی بیاپاری ہیں ان کا آکروز پھوٹ رہا ہے لگاتا سرکار کے خلاف اور پرشاہشن کے خلاف لگاتا نارے بازی کر رہے ہیں اور وہ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ آروپیوں کو پاسی کی سجا دی جائے آروپیوں کے گھر ٹوڑے جائیں اور کہیں آروپیوں کو ایسی کڑی کاروائی کی جائے جس سے ایک سبق ملے آگے سے کوئی بھی اپرادی کوئی بھری باردات کرنے سے پہلے دزوار سوچے پنیت یہ تو ٹھیک ہے کوئی پریشاسنک عدیقاری ابھی موقع پر پہنچے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اور آروپی کون ہے کیا ان کو ان کے بارے میں پوری خبر لگ پائی ہے کہ کس بات کو لے کر یہ باردات انجام دی گئی تھی پنیت آروپیوں کی پولیس نے نام درد کر لیے ہیں دو آروپی ہیں اس پورے گھٹنا کرم سے جڑے ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے کہ پولیس نے ابھی کوئی آدھکاری پشتی نہیں کی آروپیوں کے پکڑنے کی لیکن کئی نہ کئی بتایا جا رہا ہے سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ کئی نہ کئی آروپی پولیس کے پولیس نے پکڑ لیے ہیں لیکن ابھی اس پورے معاملے پر بھی تک پوری طرح سے کھلا تا نہیں کیا ہے اس کو لے کر بھیاپاریوں میں اشمنجت کی بنی ہوئی ہے اس لیے وہ لگاتر اپنے اندولن کی راہ دیکھ رہے ہیں لگاتر بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے کل بھنڈ بند کرنے کی بات یہ بھیاپاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اتنا غصہ ہے ان میں جھابوا میں کینڈری راجمنتری نے ایک بڑا بیانتے ڈالا بھانو کرتاپ سنگھ کی طرف سے ایک بڑا بیان آیا اور انہوں نے جو پربد جند سمیلہ نایوجید کیا گیا تھا اس میں کہا ہے کہ چنام سے پہلے سی اے اے لاغو ہو جائے گا کینڈری راجمنتری ہیں اور انہوں نے یہ بڑی بات کہہ ڈالی ہے کہ چنام سے پہلے سی اے لاغو ہو جائے گا اور سخت قانون کو مہتی سرکار لے کر آئے گی سخت قانون دیش کے حد میں ہوگا اور جنت آ کی بھلائی کے لیے ہر قدم اٹھائے چاہیں گے کانون لاغو ہوگا بھائی سناؤں میں ہاں نہیں وہ وہاں پارٹی کے نیتر جو کہہ رہا ہے ایسے تھوڑی کہتا ہے پارٹی نیتر سی اے کا کانون لاغو ہوگا بھائی بے الکل لاغو ہوگا جنتا کی بھلائی کے لیے ہی تو ہم سرکار بنا رہے ہیں رائیپور سے خبر آپ کو بتا رہیں گریہ منتری وجہ شرما نے پلٹ بار کیا ہے بیان جو آیا تھا اس پر پلٹ بار کیا گیا ہے اور بستر کی دو سو ستاون سوڑکیں کیوں نہیں بنی یہ ان کو بتانا چاہیے بھوپیش پکھیل کو یہ گریہ منتری کی طرف سے بیان آیا اور نقصالیوں نے جو پہلے ہتیا کی اس کی جانچ آخر کیوں نہیں کی گئی ان کی سرکار میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے پوشا اور سرکا سینہ کا منوبل فرضی انکاؤنٹر بول کر کے گرانا نہیں چاہیے یہ بھی انہوں نے موسیقا موسیقا یہ نحن نے پوشایے موسیقا چاہیے پانچ آل میں چاہیے پانچ آل میں چلپ نیکین چلپ آج پولیس کی سیکیورٹی لگا کر کے اس کو بنا رہے ہیں اور کتنی ساری ایسی باتیں ہیں جو میں آپ سے کہوں مسئلہ یہ ہے اس دشا میں اس طریقے کی بات کر رہا ہوں جیتنی ہے بھرجی نقسلی مٹویڑ ہو رہے ہیں بھئی ابھی تو آپ کہیں گے کہ جن گھروں میں بھی ہتھیائیں ہوئی ہیں ہم تو مل کر آ رہے ہیں ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں بار بار نبیدن کروں گا پورے سماعت سے کہ سرکشہ بلوں کا منوبل نہ توڑیں ان کا منوبل کنجور نہ کریں کوئی بیکتی کوئی سرکشہ کرمی کیوں ایسا سوچے گا کہ کسی ونانچل کے بیکتی کو گولی مار دیا جائے کیوں سوچے گا بھر اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی وقت ایک بریک کا ہے